صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کمزوری انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے وہ اپنے شوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا ذوق کو برقرار نہیں رکھ سکتا اس کے آساب تھکتے ہیں اس کی نگاہیں تھکتی ہیں اس کی زبان تھکتی ہے وہ بجائے اس کے اپنی تکاور کی بات کرے وہ سامنے والے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے تانیو سوچ سمجھ کے لگائیں غور کر کے لگائیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا لہذا زیادہ دوستیاں نہیں بناتا ہمارے ہاں جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالی کا بھی حساب کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ لاہور ایک دفعہ میں اور تو ہی کٹھے گئے تھے تو کرایا میں نے دیا تب وہ بھی تیرا آدھا بنتا ہے پھر لوگ حساب کرنے لگ جاتے ہیں کورے ورک کتاب نہیں ہندے پتھر دل گلاب نہیں ہندے بلے آپ پہ انہوں سوچ کے لائیں پھر یارہ نالی صاحب نہیں ہندے احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں اور جب لگا لیں جب دوستی لگ گئی جب آپ نے لگا لیں پھر آپ اس بات پر ضرور گوھر کریں کہ اب اس کو نہیں بھانا ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑے ہی ناپسند کیا ہے حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے توڑنے سے منع کیا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ یہ بہترین صلح رہنے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا حضور فرمانے لگے حسن العہد منال ایمان رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں وہ کوئی بھی رشتہ ہو اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کہ تعلق نبھائیں گے تو یہ تین دن بھی نبھ سکے گا تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ذرفی ہے آلہ ذرفیق تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح صحیح چلوں گا وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا تھا بلے آو دی ہو جاڑے سانو اپنی طور نبھان دے وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے کس طرح کا ہے تعلق صحیح نبھائیں صحیح اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائیں درویش کا کرتے تھے کہ پانی پرنسو ہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر یارو اسی تے پریاؤسدہ جانئے جیسدہ توڑ چڑے آخر تک تعلق صحیح نبھائیں بندوں سے تعلق بھی بلکل ٹھیک نبھائیں اور رب رسول سے رشتہ بھی بلکل صحیح نبھائیں صحیح کہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہے تو میں نے پڑھ لی ہے تو اب میں نے چھوڑ لی ہے تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں قرآن مجید نے کہا یا جو اللہ زینا منتق اللہ حق کا تکاتہی اے ایمان والوں اللہ سے درو اور اتنا درو جتنا درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کلمہ پڑھا ہے تو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مرتے دم تک مسلمان رہنا یہ نہ ہو کہ کول والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے لیکن جو بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے مازالہ ہر وقت مسلمان رہنا ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان رہنا اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا میرے اصحاب رحمت اللہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی کوئی گہری سی بات بتائیں کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر ہجاب سارے اٹھ جائیں شوق ہوتا ہے نا وظیف صاحب رحمت اللہ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑھیں بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو نہ اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے فرمایا سارے کلمات اللہ کو پسند ہیں لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے افضل ذکر ہے وہ لا الہ اللہ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے بچوں سے رشتہ روز نبھاتے دیاری نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں بین بھانیوں سے رشتہ نبھاتے کوئی شادی نہیں چھوڑتے آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتی جی اور بھان جی کی شادی ہو تو چھوٹی نہیں ہو سکتی سوال نہیں پیدا ہوتا آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے یہ تو اتنی بڑی درار پڑ جائے گی حالانکہ اگر بین بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھوٹی نہیں کر سکتے وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا میرے بچے کی خوشی میں بھی پہنچا میرا تیرے رشتہ کیا ہے میرے دوستوں بہن پھانیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں ایک حدیث پاتھ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گیا ایک دن نہیں دو گیا تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں وہ یہ نفس کو لے گی یعنی آپ کو روز نبھاتا ہے اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں وہ تو روز یہ بات کرے گی دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے روز رشتہ نبھانا ہے کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائے اور نماز والا رشتہ قرآن والا رشتہ درود و سلام والا رشتہ یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑے گا تو پھر روٹی دوں گا حالانکہ آپ چھے چھوٹیاں کر لیں نا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے چل نکل دھوڑ خدا کے بندو رب قریب روز کھانا دیتا ہے روز زندگی دیتا ہے روز سانسے دیتا ہے روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے روز آسمان کی چھات دیتا ہے تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہے جی میں جمعیہ کی نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں ایسے نہ کرے اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں صحیح کریں اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نبی پاک کی ہے جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاوں پلک کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا کبھی بھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا ہے اب جگہ جگہ نہ باگتے پھرنا نہ میں نہ میں یار بنائیے وان کمین یا لوکا اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا اسے کا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بس ہر آدمی کے لئے یہ حکم نہیں اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا لوک رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا جس رنگ میں بیہن کر رہا ہوں وادے نہیں بانے کس رب بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہے میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریب نہیں سننی کسی اور کی محفل میں نہیں جانا آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں چپ کر گیا کہنے لگے آپ بھولے نہ کہا کہا کہ نہیں کہا پیار سے کر رہا ہوں چلو بات آگئی ہے تو آج کر دیتا ہوں وہاں پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا کر لوں محبت والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کو کیا ٹینکس انہیں کہنے لگے میں نے آپ کے دو چار مرید فلان جگہ بیٹھے ہو دیکھے میں نے کہا میں نے نہیں کہا میں نے کہے کیوں میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے اس سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ جگہ جگہ جاؤ یہ کوئی ساڑے ورگا ملیا تھے بہت یہ نہ ملیا تھے واپس آ گیا ختم ہو گئی بات اتنی کیا بات ہوئی کہ میں نے آپ ہندے کرتا پھی رہے کوئی مل گیا نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ جائیں جگہ جگہ جائیں کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا وہ شابت العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمای کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو کوئی چیز مل گئی تو رہنا نہ ملی تو کئی اور چلے جانا آپ کوئی باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے اگر کسی کو کئی اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کی اعتراض ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دو چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کئی اور جانا ختم ہو گئی بات تو ہی دلی رہے تو اس طرح کر کے اس پہلو میں بابا فریض صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات تیہ دیو ہو گئی بلے شاہ ادھیو جانے سانو اپنی توڑنی والندے کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھر نہ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا صد آدمی تعدیاتی آدمی یہ بہت پڑے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے نراز نہ ہو جانا پڑے لکھے بندے اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بلکل انپڑ ہے پر جیسا کرد کہہ دونا ویسا کر جاتے ہیں یہ پڑے لکھے مجھ سے نراز نہ ہو جائیں چلو دو چاہ دگرییاں میرے پاس بھی ہیں سمجھ لیں میری طرح کے پڑے لکھے جلدی نہیں مانتے اور کوئی سیدھے سادھے وہ علم و بس کری یو یار ایک کوئی عرفتے نو درکار ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں آڑ جاتے ہیں سیدھے سادھے جوئے اتنی بیس نہیں کرتے ابابا صاحب کا مرید دریاء کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر فیصلہ تو دریاء میں گر گیا تیرنا بھی نہیں آتا تھا حضرت خضر علیہ السلام آئے اللہ نے بندوں بس کیا آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے بادہ کر آیا وہ دے تو دے تھا پر بادہ کر لیا ہے بھلنے شاہ ہو دی یہ ہو جانے آہ سانو اپنی توڑ نبال ہے انہیں انہیں کہا جب آپ کیا مطلب فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا انہیں کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا تو وہ شخص کہنے لگا کہ دوب کے مر جاؤ گے خودکشی اسلام میں حرام ہے تو کہنے لگا اب سادہ آدمی تھا کہنے دے اس مسئلے تھا باب فرید نے نہیں سی پتا اس گال کیوں گیتی سی اس کو نہیں پتا تھا کہ دوب کے مر جاؤں گا اس کو کہنے چاہیے تھا پبند کرنے جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید جاؤ اسے جا کے بتا اسے کیم برنے لگا ہے اس نے بادہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا اب جاؤ اسے جا کے بتا اللہ اکبر حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراں پہنچے اس کو ہاتھ دیا اللہ اکبر کا تو باہر نکال لیا پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جاؤ یہ تو گرا نہیں تھا دریاء میں تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے ذرا نا آزمانہ چاہ رہے تھے آزمانہ جے محبوب بھلاوے ایک دم ایک دم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آجا فٹا فٹ اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو جے محبوب بھلاوے ایک دم پھر سرنو پیر بنائیے سرنو پیر بنائیے اس سر منگے تے سر دے دائیے تے قدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا قدے بھی گلا نہ کریے پاوہ سیکھ دائی مر جائیے سجنا یا تے لائیے ہی لائیے تے جھے لائیے تے پھر توڑ نہیں بائیے اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو کورا یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہو تو چیرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ایک کچھی بات ہے یار کچھ لوگ کرتے ایک کمزور نہ ہوتے میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نہ جھوٹ کے بغیرے میری دکان کوئی نہیں چلتی وہ نجائن نہ کرو تو بھوکا مرجہ نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے بعد ہے پھولے کار چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلنے شاہ وردی آ جائے اور نہیں تو نہ صحیح ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں نہیں چلتی تو نہ چلے لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میں چھوڑ کرنا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا تو اللہ رضول کو تاریخیں دے رہے تو چھوٹی باتیں کرنا تو مضبوط بات کر بھائی کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا غلامی کر لی تو لہذا کر لی اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے اب یہ کوئی دیکھیں نا ایک سیابی کھڑے تھے کنزل مال میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے حضور نے فرمہ بیٹھ جاؤ حضرت زہد بن عرصہ بھار مسجد نبوی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے مباہ کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا نماز کے بعد حضور نے فرما زہد بن عرصہ کہا تھے جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں نہ ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضور نے رخ پھیرا فرمایا مرسد تم کہا تھے حضور میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑے آ میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑے آ جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرسد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گری وہ وہی بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں یہ کچھے لوگوں کی باتیں یہ کمزور لوگوں کی باتیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ مارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لونا کہ اللہ رب ہے جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لئے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے حضرت ابو ذر کی فاری کلمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمائی ابو ذر ادھر دیکھنا میں نے یاروں میری طرف ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی فرمایا ابو ذر لوگ تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے ہے تو بھی ان کا ہو گیا ہے جے کر یار دے نام دا ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں آپ یقیم کریں تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے اور ان میں نہ کہتے ہیں وہ بڑا چسکا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلان مند نے فلان موقع پر فلان بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کر ا compost پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ ہی اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تم دی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر درہ گوھر کی جئے گا بات کہا لوگ نہ تجھے تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نماز پڑھتے ہیں لوگ شاباش دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لوگ وہ زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے برا خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا دے لیں جسے جتنا تانہ دے لیں دے لیں ختم ہو گئی بات حضرت ابو ذر یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں دار ارکم وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہو گیا ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے تو حضرت ابو ذر کی فاری نے ایک اور سے اس سے ابھی کچھے رہے دیکھار کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا کہا کیوں فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی ختم ہو گئی بات مارے جس نے مارنا ہے دیتا نہ جس نے دینا ہے ابھی تو وعدہ کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو محلوی ہو گیا لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا لوگ کہیں گے تو دنیا نار ہو گیا وہ جی بچے کی شادی پر بیٹ با جانا بجایا تو دنیا تانے دے گی دنیا کون ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیج میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا ایک طرف دنیا دوسرے طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے اہمیت کس کو دیتے ہو کبھی سوچے کور کیا ہے خدا کے بندو سوچے تو صحیح ایک طرف دنیا کو رکھا دوسرے طرف اللہ رسول کا دین اور بھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پر عمل نہیں کیا بتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے عجیب عمل اللہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی قربانیاں دی تھی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے مدینہ والوں نے کوئی بحث نہیں کیا انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھ دی مدینہ والوں نے بڑی قربانیاں دی مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالے گنیمت آیا بہت سارا مالے گنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتدار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیف قلب کرو مولفت القلب پورا عنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں کاروبار کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑھا تھا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیئے مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نتچاندے ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتدار ہے نا قریبی تو رشتداروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لئے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی ازرائے محبت ہیں یعنی سے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے وہ آپ مل کے اس طرح ازرائے سمجھا رہی ہے میری باک کی جنہیں لفظوں میں بات بیان کرنا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لئے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنے سے صلح رحمی کرو اس لئے نبی پاک میں زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینے والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینے والوں کا صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ فقط ان سے بات کر دی مدینے کے لوگ آگئے اللہ کی عبیم نے گفت کو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلح رحمہ کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے وہ ہماری مشتر کا رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا مابو فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی آپ ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کیا کہو مدینے کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لئے کچھ چیز دینے والے تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں ہیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلوارے لے کے آئے تھے بدر اور اہد میں ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لئے کہو عرض کی یا رسول اللہ حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں مدینے کے لوگ روتے حضور وہ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے حضور نے فرمائے تم کہو کہ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے ہم تھے جنہوں نے تیر کھا کے سینے پیش کیے مدینے کے لوگ رونے لگے میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے دیر تک حضور آنسو بہاتے رہے اور پھر میرے کریم رسول نے آخری جملہ کہا آخری جملہ اور اس جملے میں حضور نے ایک کمال کا درس امت کے لئے چھوڑا فرمایا مدینے کے بھولے غلاموں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ اپنے گھر جائے تو بھیڑ بکریاں لے کے جائے اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ اوہ بھائی کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بیڑ باجا شو بازیاں شو خیام اور معذلہ بے حیائیاں فہاشیاں اور یانیاں جمع کریں اور ہمارے اسے میں مصطفیٰ کی ناتیں آجائیں اللہ کا ذکر آجائیں قرآن پاک کی تلاوت آجائیں دعا آجائیں اذکار آجائیں کبھی کبھی زیادہ پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی زیادہ میں نے بہت ساری جنگیں کی ہیں اپنی زندگی میں بہادر نہیں ہوں زیادہ لیکن کچھ جنگیں کی ہیں کچھ میں نے آغاز کی ہے کچھ چیزوں کا تو کوشش کی ہے وہ جان پوری لڑنے کی جیتا ہوں یہ ہارا ہوں یہ تو وقت بتائے گا لیکن کوشش کی ہے ایک بات ضرور ہے اللہ رسول کے نام پہ جب آپ میدان میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو جیتے نہ بھی نا تو خالی لڑنے کا بھی بڑا ہی مزا آتا ہے یاد رکھنا خالی لڑنے میں بھی بڑا مزا ہے بڑا چسکا ہے خالی لڑائی کرنے خالی انہیں یاد ہے ایک جگہ پہ میں بڑی شروع شروع کی بات ہے میں واز کر کے نکلا تھا ایک جگہ پہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس زمانے میں کوئی نہیں خریدتا لفظوں نے کہے اور بڑے زور سے مجھے کہے کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس دور میں نہیں بکھتا اس دور میں کچھ چاہیے اور جس جگہ بیٹھ کے آپ بیچنا چاہتے ہیں یہاں تو بالکل نہیں بکھتا کچھ میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے میں خموش رہا اس لیے کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں چوپ بڑی اچھی ہوتی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ ہمارے دارے میں بھی آئے تو میں نے کہا آپ چورن خرید لیں گے میرے والا آپ خرید لیں گے چورن کہنے لگے نہیں آپ کو بات ابھی تک یاد ہے تو میں نے کہا وہ آپ کی بات نے میرا حسنہ بڑھایا تھا آپ میرے محسن ہیں آپ نے اچھے جملے کہیں اس لیے کہ بعض لوگوں کے جملے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور توانا ہی اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ بول کے بتائیے نہیں لات کی مہرمانی یہ لفظ آپ کو بولنے ہی پڑے گا اللہ رسول سے رشتہ لگانا ہے تو پھر اس کو لوگ میں امیس اچھی گل کرنا کچھ نہیں بولے گا دے گا میں نے پتا ہے نا جی اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ نبانا ہے اللہ کے فضل اور کہا مرتے دم تک مسلمان رہنا مرتے دم تک حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں حضرت عبداللہ یعبان ساری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال اور دولت پر رشت آتا ہے مجھے اس صحابی کی موت پر رشت آیا یعنی مرنے کی کیا بات ہے مجھے مزہ آیا کہا کس طرح فرمانے لگے اثر کے وقت نبی پاک نے انہیں دفن کیا اثر کے وقت اور جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا اللہ کے رسول نے ان کی قبر پر پھلا دعا کیا فرمائی حضور فرمانے لگے اے اللہ اثر کی نماز تک میں اس سے راضی تھا اثر کے بعد دفن کیا تو فرمایا اثر کی نماز تک اللہ میں راضی تھا تو بھی اس سے راضی ہو جائے فرماتے ہیں مجھے رشت آیا اس شخص کے دنیا پہ جانے پر کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے مولا کائنات شیرِ خدا علی المرتضی کیا بات ہے اس شیرِ خدا کی خطبِ حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث مولا علی شیرِ خدا کی کیا شان پائی ہے کیا مرتبہ پائی ہے نو سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا حضرت میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ایک پلہ ہی حضور کی گود میں نو سال کی عمر تھی جب بقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا نو سال کی عمر اللہ کے معبوب نے نہ کل سیابا کو بٹھا کے کہا اپنے کل رشتہ داروں کو اہلِ قرائش کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا کھانا کھانے سارے آگے جب کھانا تعاون کون کرے گا تو سب چھپ کر گئے جب کھانا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا بھی وہ مشکل ہوتا ہے کون لوگ چل پاتے کون پیچھے چلے گا میں اللہ کا نبی ہوں تو ساب سن گیا لوگ خموش ہو گئے تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا قادمی میرا چھوٹا تھا عمر نو سال تھی خجور کھا رہا تھا کرتہ لمبا پہنا تھا جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری خجور بھی نہیں کھائی ابھی موں میں تھی باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی بعد میں کھا لوں گا اور وہ خجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے ابو اللہ عبرتبہ عطیبہ شعبہ عبو صفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے حضرت علیہ پڑشان نہ ہو انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضرت علیہ میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی افادت کروں گا دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی کہاں نو سال کی عمر کہاں دوستی پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پڑیا اس دا جانیے جس دا تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے ہر بدر میں بھی مولا علی اوہر میں بھی مولا علی خندق میں بھی مولا علی خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ جنڈا بھی اسے دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے آگ پہ آتا فرمائے یعنی تقریب بھی تھی آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ ہم نے بابا کیا ہے وہ ہی آئیں گے میدان میں نکلیں گے ہر سی آبی شان والے حضرت عبو بکر صدیق کے مقام کو کون کون سکتا ہے جناب عمر جناب عثمان طلحہ و زبیر ہر ایک کی کیا بات ہے لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کی اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے 63 سال عمر تھی حضرت علی کی کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے ایک کافر میں آکے خنجر مارا اور جناب علی المرتضی شیر خدا کی داڑی سے جب خون نکلا نہ وہ نو سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنو گا اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے فستو برب القعبہ لوگوں رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا لے سجناہ ساتور نبھائی لے سجناہ ساتور نبھائی تے جان دی تی را تیرے ختم ہو گئی بار لے سجناہ ساتور نبھائی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی رو تو پھر میں نو کھیڑا پول دیا پول دیا پول گیا میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے پھر ہوں دی یار دے چھ رون دے آئیں دول گئی یاں تے حیدر شاہ اس گلی قدے بھی نہ رول دی پر ہوں تے رول دی رول دی رول گئی یاں تے بلے شاہ دی رو جانے سنو اپنی توڑ نبھا لیندے عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نہ ہر لمحہ نبھاؤ میں میرے جمع والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں میں نے میراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں مانگائی میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتے ہیں تو سویرے ایک کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے ایک گناہوں پھر شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا بادہ کرتا ہوں یہ توبہ ہے یہ بولیے توبہ ہے آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں راش ہے اللہ کا فضل ہے ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ یہاں میں کوئی جگہ نہیں بیٹھ رہے اٹھنے لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استقفراللہ استقفراللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں فریب کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں یہ کوئی رسم ہے یہ کوئی اتیم کرنے آئے ہم مسجد میں ایک دستر دے رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا کسی کی عزت کو نہیں اچھا لوں گا یہ توبہ کا مانہ ہے لیکن ساری رات روتے رہے ارسلے پروگرام یہ ہے کہ دکان پر جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا کم نہ پوں گا کم تو لوں گا تو یہ توبہ ہے لیکن نا مجھے پتر چل جائے کہ ایک مندہ میرے سامنے آکے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے وہ میری طریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے مجھے غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رہو کے ہائے ہائے کرنا صویرے پھر وہی پروگرام مانا کوئی نہیں اس کا اپنے آپ کو بدلے تبدیل ہی لائے یاد رکھنا جن بچوں کے لئے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کمارے ہیں بچوں کے لئے ان بچوں کی نہ اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے ان پنچیوں کے اپنے اپنے گھوصلے ہوتے ہیں بڑی جلدی اپنے اپنے گھوصلوں میں بیٹھ جاتے ہیں میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھیں کہ اب با کس کے گھر رہے گا میں نے آنکھوں سے دیکھیں میں نے میٹنگیں کرتے ہیں میں نے بچوں کو یہ کہتے سنایا کہ اممہ نے چھوٹے کے گھر رہتی ہے خرچہ میں دیتا ہوں ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی بڑی میں نے ان سے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے تو کہنے لگے حضور ایک بات کرلوں میں نے کہا کرے کہنے لگے نہیں میں ماں باپ کے ساتھ ہوں بڑی پسند آئی سادہ آنکھو تھا پر کمال کر کے کہنے لگے وہ نہیں میرے ساتھ بلکہ میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کے گھر میں رہتا ہوں کہتے نہیں لوگ کہ ماں میرے گھر رہتے ہیں ماں تیرے گھر یعنی تُو کون ہے اببہ میرے گھر رہتے ہیں مطلب آپ کون ہے جناب اوپر سے کریتے ہیں آپ اببہ آپ کے گھر رہتے ہیں یاد رکھو ان بچوں کے اپنے اپنے گھوصلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے یہ تو شادی کے میں سب کی بات نہیں کرتا بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں تھوڑی تعداد یہ تو شادی کے چار مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گاروں اپنے طریقے سے سجائے اپنے طریقے سے سوار ہیں یہ تو چوچھے مہینے بات شروع ہو جاتا ہے چوچھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں تو بڑا بھائی فارگ ہے تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لئے زندگی ہنالی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کار دے بھلا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو کھری کرو جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہو پر سچی بات آ تو مجھے کر لینے دو جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ دیں پیسوں کے لئے اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے دیں ڈبل اجاز رکھنا سمجھ لینا اس بات کو جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز دی اپنی بیٹے کا بیٹی پانی کا گلاس لاؤ تو کہا اببا جی آئی بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ اببا جی آئی جسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ کیوں نہیں لارے اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لاؤ سکتی تو کیوں آئی ہے وہ کدھر ہے تو آپ کی زوجہ رو پڑی بادشاہ کی زوجہ کہنے لگی نہ پوچھے آپ کو تکلیف ہوگی نہ پوچھے فرمایا کیوں کیا ہوا کہنے لگی آپ پانی بھی ہیں کہا بیٹی نافرمان ہو گئی اللہ کہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے تو زوجہ کہنے لگی اصل میں بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے سیل جائے گا تو وہ آ جائے گا یعنی اب بیٹی کے پاس بھائی بیٹھ نہ ہو تو اب بھائی ساری رات رہتا رہتا ہے فریزر نہ ہو تو اب بھائی رہتا رہتا ہے اور کپڑے بھی پورے نہیں جنابی عمر بن عبدالعزید اٹھے اور مسلح بچھایا سر سجدے میں رکھا تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مقتلعہ نہیں ہو اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے میری جیب سے نہیں کریں شکر ہے تیرا باپس آ جائے چکروں سے نکل آئے اور ایک بات اور جو جوان کہتے ہیں نا بڑے ہو کے مرنا یہ ان کی غلط فہمی ہے موت تیار کھڑی ہے پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بڑوں کی نسبت میری بات سمجھیں آپ نے اکیمے قبر میں جانا ہے کبھی کبھی امہ یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو حضرت علی شہر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنانے گے تیرے بچے اپنے اپنے گھوصلوں میں بیٹھ جائیں گے قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے عمال نے کرنا ہے میں زندگی خراب نہ کریں اپنے معاملات پر توجہ کریں اپنے آپ کو صحیح کریں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو رمضان و مبارک سے آج میں نے اپنے پیر بھانیوں کو بلا کے کہا ہے سپیشل میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خریدنے ہیں جنہوں نے صلاحی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرانے ہیں لین دین کے معاملات پہلے سمیتھیں رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس میں بزاروں کے چکر کم کرو اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ کوئی تو ایک مجنہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو ابھی سے تیاری کریں پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں قبل از وقت تیاری کریں جد و جہد کریں اور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے دین کا کام کس نے کرنا ہے دین کس کی ذمہ لگا ہے بولنگی صاحب کے پیر صاحب کے خطیب کے یا نادکہ کے دین کس کی ذمہ داری ہے نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا نہ وہ دین ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے دین کے لیے نعرہ لگانا آسان ہے تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاتے ہو نا لیکن جہاں لگاتے پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی میں مسلمانوں نے کرنا ہے اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے اب دین کا کام کون کرے گا نبی پاک کی تو امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے سویرے کام پر جاتی ہے شام کو واپس آتی ہے روزی کماتی ہے بڑا مشکل ہے اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے در ڈر کے لوگ دین کی بات کرتے ہیں در ڈر کے آپ کو پتہ ہے کہ سات جگہوں پر درخواست دینی پڑتی ہے محفل کرانے کے لئے سات جگہوں میں کیا بتاؤں کہ کس کس طرح کر کے لوگ تو دیکھتے ہیں پھولوں کے ہار گلے میں پڑ رہے ہیں اور بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ کو کیا بتائیں کہ کس کس جگہ کیا کیا پیغامات ملتے ہیں کہ یہ تقریب نہ کریں تو وہ تقریب نہ کریں کہ یہ تقریب نہ کریں تو یہ نہ کریں یاوے درد مندان اشک سجندہ کتے باہوں پکڑ لے آوے یار میری نی یار میری نی یرب میں یار میری نی ایمیر موسیقی